اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم بابا جی ٹھیک ہو سی طبیعہ ٹھیک ہے اللہ شکر ہے ٹھیک ہاں بہت دوست کو شوندے نے تو آڑی ویڈیو بہت پسند کردے نے کہندے نے بابا جی ایدہ گریٹ ابھی گریٹ ہے کہ میں جنہیں پیار کردے ہیں وہ ابھی گریٹ ہے کبوتر پربری کی اندر میں نے پہلے بھی کافی انٹرویو اپنے گھر چکو ہوں بار بار انٹرویو ایک ہی موضوع کے اوپر اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کی نظروں سے میرے انٹرویو نہیں گدرے ہوئے جن لوگوں نے میرے انٹرویو نہیں سنے ہوئے کہ کبوتر پربری کی انہیں چار شعبیں ہیں چار سب سے پہلا کبوتربادی کا شعبہ اس کا پنجرہ اس کا کیج جو ہے ٹھیک ہے اچھا کبوتر کا پنجرہ اچھے اس کے خانے سردی گرمی کا دونوں کا انتظام ٹمپریچر ٹھیک ہے اچھا اچھا دانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر دو آپ کے برز جو بندہ وہاں پر ان کو اڑاتا ہے یا جو بندہ آپ کی چھت پر مابتی کرتا ہے یا آپ خود کرتے ہو ٹھیک ہے نمبر دو وہاں کہ آپ کو اچھے برز کے بارے میں انفرمیشن ہوئی چاہیے اس کی ٹریننگ کی برز کا نہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کبوتر اچھا ہے کبوتر اچھا نہیں ہے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں نہیں آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ تیز بچہ ہے اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کو ہم نے اندر سے ٹانک کے اوپر نیچے اس کو گھر دکھانا ہے تھوڑا اوپر اڑا کے بٹھا لینا ہے کہ اگر ہم اس کے پرک کھولتے ہیں تو یہ اٹھتا ہے اور سیدھے ہی بھاگ جاتا ہے اس ماننا اور اوپر سے شارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ٹریننگ ہے وہ آپ نے اس کو پروپر کروانی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کا ٹرینر جو چھت پہ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے دوسرا اس کو کبوتروں کے مزاج پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کبوتر آج تھوڑا سا ڈیلا ٹائپ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اڑانا یا نہیں اڑانا یہ کبوتروں کو کے اندر یہ بٹھے غلط کر رہی ہیں تو یہ بیمار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا یہ نمبر آپ کا پارٹ ٹو ہے ٹھیک ہے جی نمبر تری کے اوپر آپ کا جو آپ نے کبوتر گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ اچھی بلڈ ڈائن سے ہونے چاہیے اور ان کے لواغ مات جتنے جسم کے اوپر ہونے چاہیے وہ پورے ہونے چاہیے مطلب اچھی بڑی بغل کا کبوتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھے پار ہونے چاہیے مناسب اچھی اڈی ہونے چاہیے اچھا جوڑ ہونا چاہیے جوڑ اڈی کا فاصلہ کام ہونا چاہیے دو مچھی ہونے چاہیے یعنی کبوتر کے جتنے بھی لواظ مات ہیں وہ پرندے کے پورے ہونے چاہیے پورے ہونے چاہیے پرندے کے نا نمبر چار پہ آپ کیا جائے گی پھر اس کو میڈیسن اچھا ہے اب اس میں آپ دیکھو آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی کبوتر کو آپ کی ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کبوتر کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا آپ کا جوکی جس کو آپ ٹرینر کہتے ہو جو آپ کی چھت پہ ماوت کا سسٹم سمال رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے نمبر تین جو چھوپا ہے نا نمبر اس کے اندر نمبری کا آپ نے خود دے لینی ہے ترتیب عائز نا کہ نمبر ون پہ آپ نے کبوتر کو رکھ لیا نمبر دو پہ آپ نے اپنے پجرے کو اور اس کے دانہ پانی کو اور وہ اس کو رکھ لیا نمبر تین پہ آپ نے جوکی کو رکھ لیا نمبر چار پہ آپ نے اڑان کو رکھ لیا اس کے جو بولی پانی آپ اس کے ساتھ کرتے ہو لیڈسن مگرہ نمبر جو چار ہے نا جو اس جو اس چاروں اہمیت کے حامل ہیں ٹھیک ہے جی لیکن کئی جگہ پہ نمبر چار جو جو اس کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی جو آپ کا جوکی ہے نا چھت کے اوپر اگر اس نے آپ کے آئے کبوتر کو سنبھال لیا نا صحیح طریقے سے تو اللہ کی رحمت سے اگلی پھرت میں کبوتر اسی طرح ہو جائے گا اس کی اندر آپ کے کبوتر کا ویٹ ہوتا ہے جب کبوتر آپ کا اڑایا جاتا ہے اس وقت جو اچھے چھتوں کے اوپر میں نے دیکھا ہے سازہ اگرام کو کرتے ہوئے وہ کبوتر کو رات کوئی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کبوتر مارا صبح کو کیا کرے گا ان کیا اپنے مانا انہوں نے اپنے ہاتھ میں سٹ کیا بھائی کہ یار یہ کبوتر اپنے بیٹ میں پورا ہے جب کبوتر اپنے بیٹ میں پورا ہوگا تو اگلے دن اس میں طاقت اس کی اگر پوری ہوگی تو اڑے گا نا اگر طاقت سے کمزور ہو گیا لوس ہو گیا تو پھر وہ اپنی وہ پرواز تو نہیں کر سکتا تو یہ جو انتی چیزیں ہیں نا یہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور ساری باتیں فیس بک یا ورسپ میں آپ لوگ نہیں سیکھ سکتے ہو تو نہ ہو سکتی ہیں پریکٹیکل یار کوئی چیز ہے انجینئر بندہ بن جاتا ڈاکٹر بن جاتا اس کو پریکٹس کیوں کروائی جاتی ہے اس کو پرپر پریکٹس کروائی جاتی ہے نا تو پریکٹس کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تجربہ تو جب آپ لوگ چھت پہ جا کے کبوتر اڑاؤ گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا ویڈ کیسا ہے کیا چیز ہے کیا طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے میں نے اہاں یہ شرح ہے میرا جبکہ تو کچھ داریا کوئی بات نہیں اچھا میں آپ کو کچھ اور مگوا دوں گا نا پھر آپ اس کو ڈالنا آجیں سیکھو نہیں تو جب بھائیوں دوستو آپ لوگ ان چیزوں کو پروپر کوئی اچھے افتادوں کے پاس جاؤں ان کے پاس ٹائم ایکسپینڈ کرو ان سے سیکھو باتیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جالدار کبوتر دیکھا لالا کجی میں شو کروا رہا ہوں جیسے میں ایک اپ کو اتر دکھا رہا ہوں میں کل پرسو میں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کل میرا کل آئی سی نا پرسو 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 میں نے ایک کبوتروں کی اپنے دو تین کبوتروں کی آئیز لگائی مجھے بڑی خوشی ہوئی اس پوسٹ پہ کہ یار میں یہ سمجھ دوں کہ میں الحمدللہ میرا راستہ ٹھیک ہے اور میں نے لوگوں کو راستے پر سیدھے لگایا بہت سارے دوستوں نے بتایا اس میں کئیوں نے بتایا اس میں سیال کوٹی کا مگر اور اپنا سرو پری کراس ہیں بلکل آپ لوگوں نے بلکل ٹھیک بتایا جن دوستوں نے بھی بتایا کئی دوستوں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ کبوتر کی جنسی آئیز ہے نا یہ اڑتی نہیں ہے کہیں بھی ہنڈر پرسنٹ دوستوں نے بتایا میں اس بات سے بھی اگری ہوا بہت خوش ہوا میں کیوں یہ بنیادی کبوتر ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اگر دارک آنکھ ہے نا اس کو لائٹ کرنے کے لئے اس میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملانا پڑے گا اگر آپ کے پاس لال آنکھ کے کبوتر ہیں تو آپ ان میں لال آنکھ کے کبوتر ملا ہوگے تو اور تیز لال ہو جائے گی جب سیال کوٹ کے کبوتر ہے آپ اس میں سیال کوٹ کے کبوتر ملا ہوگے تو وہ اور زیادہ دارک آنکھ کر جائیں گی تو یار ان کو کوئی بنانے کے لئے کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے نا پاس تو یہ کبوتر اس کے اندر کام آتے ہیں ان کی آنکھوں کو لائٹ کرنے کے لئے اور بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں کبوتروں کے اپار ہوتی ہیں ان کی ہڈی ہوتی ہے جھوڑ ہوتا ہے جھوڑ کا فکونس ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لئے ہر گھر میں دارک آنکھ کے کبوتر بھی ہوتی ہیں اور لائٹ آنکھ کے کبوتر بھی ہوتی ہیں بڑی ہڈی کے کبوتر بھی ہوتی ہیں چھوٹی ہڈی کے بھی کبوتر ہوتی ہیں سیدھی ہڈی کے کبوتر بھی ہوتی ہیں اور خمدار ہڈی کے کبوتر بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ کیوں انہیں سازہ کرام نے رکھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کے کروسنگ کرنے کے لئے جب وہ ان کو کروس لگاتے ہیں تو جو بندہ کروسنگ کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے بات کہ میں کس کبوتر کو میں کدھر لگاؤں گا تو وہ کیا بنائے گا میں نے آپ لوگوں کو زیرو سے کبوتر بازی سٹارٹ کروائی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا اطلاف ہے اس کے اندر وہ بولتے ہیں جی جوڑ دا سارے نو پتہ ہوندہ ہے ہاں دیدہ دے بڑی دنیا نو پتہ ہے پاردہ دے بڑی دنیا نو پتہ ہے پتہ ہے لیکن دسیاں کسے نے نہیں پتہ ہے پتہ ہے لیکن دسیاں کسے نے نہیں رینمائی کسے نے نہیں کی تھی کہ کرنا کی یہ تکینے ہونا ہے تو مین مدہ جو کبوتر بازی کا وہ یہ ہے کہ ہماری سمت سیدھی ہونے چاہیے ہماری سمت ہم نے جو پکڑنی ہے وہ سیدھی ہونے چاہیے کہ سیال کوٹی کبوتر کے آئنسائن کی ہیں کو سوری کے کی ہیں وہ یار وہ میں بہت سارے دوستوں کا اس میں مجھے بہت زیادہ میسیج آئے میں ہے کہ بابا جی وہ اپنے مووی کہا تھا بنائی وہ ایک میں نے بھائی صاحب ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے وہ صاحب اور انہیں بنائی ہوئی ہے ان کی وہ کوئی رنیوول آئی بھی ہے اس کی وہ کوئی اس کی انہوں نے کوئی پیمنٹ بغیرہ کرنی ہے اس نے کوئی انہوں نے وہ پیمنٹ کرنی ہے وہ ان سے آج دو مہینہ ہو گیا ہے وہ صاحب اور انہوں نے وہ پیمنٹ ہی نہیں کی جاری اب انہوں نے کیا کی ہے انہوں نے میرا فون بھی اٹھانا چھوڑ دی ہے ماشاءاللہ کیونکہ میرا طریقہ میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو کبوتروں کی آئیس کی اندر جتنے ذرات ہیں جو رنگ ہوتی ہیں جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ دکھاؤں تو وہ بھائی صاحب کے ڈیجریل کیمرے سے میں بنا بیٹھا ہوں وہ بھائی صاحب وہ جو اندھا چاڑ کے جو اندھا وہ پاڑ کے پر بیٹھ کے نکال لو لو اتار لو نہ ہم پاڑ سے نیچے اتریں نہ ہم لوگوں کا کام ہوئے تو یار میں آپ دوستوں کو بہت سارے دوستوں کو تمہیں نے جواب دیئے بھی ہیں لیکن ساروں کو معذرت کے ساتھ میں نہیں دے سکتا آزار دار میسیج ہوتا ہے پھر وہ بھی سارے کر جو اکی 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 کاؤس میں رمات جی مبشر فواد علیک خون بلال سے سب دوستوں کو جی والے کنسلام بابا جی کی طرف سے بابا جی جو قوتر کی ڈیجی سے سامل چلتا ہے ویسے ہو تو کیسا ہو بابا جی جو قوتر کی ڈیجی سے سامل چلتا ہے ویسے ہو تو کیسا ہوگا یار بھائیو دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بڑی وداہت کے ساتھ